تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے اگلی حدیث وعن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی من اللیلی احدا عشر رکعتا فَإِذَا تَلْعَ الْفَجْرُ سَلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ سُمَّ اسْتَجْعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ يَجِئُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ حضرت عائشت صدیقہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو دو مختصر رکعتیں پڑھتے پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ معزن آتا اور آپ کو نماز کے وقت کی اطلاع دیتا اس حدیث میں دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں رات کو گیارہ رکعت نفل نماز پڑھتے گیارہ کس طرح کے آٹھ تو آپ کے دو دو کر کے تحجد ہوتے اور تین وطر ہوتے تھے اور وطر کو بھی یہاں پر نوافل میں شامل کر لیا گیا کیونکہ وہ جو دو آخر کے ہوتے ان میں آپ کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دو رکعت سپریٹ پڑھتے اور پھر ایک رکعت الگ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے پھر اسی طرح جب فجر طلوع ہو جاتی یعنی تحجد کا وقت ختم ہو جاتا تو دو مختصر رکعتیں پڑھتے اور یہ رکعتیں سنت نماز ہے جو گھر میں پڑھی جاتی ہیں عموما اور پھر اس کے بعد آپ آرام بھی کر لیتے تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا لیٹ جاتے پھر موزن آپ کو آکے تلاہ دیتا کہ آزان ہو چکی آپ مسجد تشریف لائیں پھر آپ جا کے جماعت کرواتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت اور فرض نماز کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم عموما یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو تو ایک ہی سٹریچ میں اگر کسی وجہ سے اگر آپ نے دو رکعت پڑھی اور پھر کوئی آپ کو کام پڑھ گیا تو آپ سمجھتے ہیں شاید میری وہ نماز پہلی درست نہ ہوئی تو اس میں یہ کہ بہتر تو یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان شروع کرے تو مکمل کر ہی لے لیکن اگر کسی وجہ سے بیچ میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبی پہلے نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑا ریسٹ کر لیتے تو اس کے کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے اور یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سوتے نہیں تھے استجعہ کا لفظ ہے استجعہ کا مطلب ہے جس ایسے ریلیکس کرنا لیٹ جانا سونے کے لیے نہیں آتا ہی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مجرعہ من اللیل ودعیدہ تحت خددہی ثم يقول اللہم بسمکا اموت و احیاء حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے رکھتے گال کے نیچے رکھتے اور پڑھتے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں اور جب نین سے بیدار ہوتے تو پڑھتے الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما اماتنا و ایلیہ النشور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اس حدیث سے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ مارنے کے بعد زندہ کیا گویا نین سے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی موت سے جی اٹھا ہو اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی مختصر دعائیں ہیں اتنی تو ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم کو بلکہ ہمارے بچوں کو بھی اور بچوں کو آپ اس طرح سکھا سکتے کہ ہر روز جب آپ انہیں سلانے لگے تو آپ انہیں یہ نہ کریں دعا یاد کرو آپ انہیں کہیں کہ آئیں ہم اب سوتے ہیں اور آپ خود پڑھیں دعا کو ایک مرتبہ پڑھیں دو مرتبہ اور تین مرتبہ اگر آپ صرف ایک ہفتہ اس پر دوام اختیار کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ ایک ہفتے کے بعد خود پڑھے گا وہ پھر آپ کو یاد کروائے گا اس لیے عورتوں کو خاص طور پر ان تمام چیزوں کا بہت احتمام کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے ان کی گود جو ہے وہ ایک مدرسہ ہے ایک سکول ہے اپنی آئندہ اولاد کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تو اس میں صدقہ جاریہ بھی اولاد جب ہی ہوتی ہے جب والدین اس میں کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں حضرت یعیش ابن تخفت الغفاری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا کہ کسی آدمی نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی ناپسند فرماتے ہیں یعنی بالکل الٹا نہیں لیٹنا چاہیے یعنی پسند نہیں کیا گیا وَأَنَّ أَبِيْ حُرَيْرَةَ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس میں اس نے اللہ تعالی کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہوگا جو بستر پر لیٹا اور اس میں اس نے اللہ تعالی کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہوگا یہ عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں پکڑ ہوگی دنیا میں بھی آزمائش آ سکتی ہے کہ انسان لیٹے بستر پر اور پھر اللہ تعالی کا ذکر نہ کرے اور اس میں ایک بہترین چیز تو یہ ہے کہ انسان لیٹے اور آیت الکرسی پڑھے اور چاروں طرف پھونک دے تاکہ ہر طرح کے شیطان سے نجات ہو ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقی طرح کے مال کے اوپر مقرر کیا تو دیکھا کہ ایک شخص کچھ کجوریں چورا کے جا رہا ہے پھر دوسری رات پھر تیسری رات اور وہ انہیں پکڑ لیتے پھر وہ منت کرتا پھر چھوڑ دیتے تو آخری رات اس نے کہا کہ میں تم ایک آیت بتاتا ہوں اگر تم پڑھ لو تو میں آئندہ نہیں آوں گا اور وہ آیت الکرسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے آ کے بتایا تو آپ نے کہا بات اس کی سچی تھی اگرچہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے تو یہ ہے کہ اسی طرح جیسے آتا ہے کہ نام اللہ کا نہیں لیتا انسان اور کھاتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی وہ نوالے آپ سے چھین کے کھا لے گا بلکہ اس کے اندر وہی کھانا آپ کھائیں لیکن اس کی غزائیت اور اس کا اثر اور اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہوتا تو اس بات کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو جب چھوڑ دیتا ہے تو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات جو ہیں وہ انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر اس میں آپ دیکھیں کہ مجلس میں انسان بیٹھا ہوتا ہے چھینک آ جاتی انسان الحمدللہ کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے سامنے آتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے کھا لیتا ہے تو الحمدللہ کہہ دیتا ہے کسی کو دیکھتا ہے تو السلام علیکم کہہ دیتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اللہ کا ذکر شامل ہے اور اگر انسان ان سارے اخلاق سے بالاتر ہو کر ان سب چیزوں کو بالکل فراموش کر دیتا ہے تو پھر زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اگلا باب ہے چت لیٹنے سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے چار زانوں ہو کر بیٹنے اور اس طرح بیٹنے کے پیٹ اور پنڈیوں کو امامہ وغیرہ کے ساتھ اکٹھا بان دیا جائے اس کے جواز کا بیان حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا اور آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا یعنی جب انسان لیٹے تو لیٹنے کے بعد ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ سکتا ہے حضرت عبداللہ بن سمرہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں چار زانوں ہو کر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر نکل آتا چار زانوں ہو کر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آلتی پالتی بیٹھنا یعنی اتمنان کے ساتھ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے تھے یہاں تھا کہ سورج نکل آتا اور یہ بیٹھنا یہ تھا کہ ریلیکس ہو کے آپ دوسروں سے گفتگو کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کا عمومن پوچھتے تھے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بتاتے اور یہ نماز کے بعد عمومن ہم تو سوچتے ہیں ابھی نماز پڑی اور ابھی باتیں شروع کر دیں اگر باتیں ہلکی پلکی ہیں تو نماز کے بعد باتیں کرنے میں ہرچ کوئی نہیں ہے نماز کے وقت اکٹھا ہونا اور اس کے بعد گفتگو کرنا یہ ایک مسنون چیز ہے اور خاص طور پر مل کر بیٹھ کے بات کرنا اور جہاں لوگ اکٹھے مل کر رہتے ہوں وہاں مل جل کر بات کرنا ایک دوسرے کے حال احوال کو معلوم کرنا ایک دوسرے کی مشکل کو جاننا اس سے آپس میں تعلق بڑھتا اور محبت پیدا ہوتی حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں جیسے مغرب کے وقت یا فجر کے وقت جب اکٹھے نماز پڑھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے سہن میں اپنی دونوں پنڈلیوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے دیکھا یعنی اس طرح ہاتھوں کا حلقہ یہ ہے کہ جیسے اس طرح انسان بیٹھتا ہے اور پنڈلیاں یہ ہیں یعنی آپ اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے تھے پھر حضرت ابن عمر نے اپنے دونوں ہاتھ سے بیٹھنے کی کیفیت بتائی اور احتباع کا مطلب ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے یعنی پیچھے کو ٹک کے بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے یعنی اس طرح کر کے بیٹھنا اس طرح بیٹھنے کی بھی اجازت ہے اور مجلس میں اگر انسان کبھی اس طرح بیٹھ جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے لیکن بہرحال علم کی مجلس میں نہیں پڑھتے وقت نہیں عام طور پر اگر انسان صرف دوستوں کی محفل میں کس قدر واضح تعلیمات دی ہیں یعنی بیٹھنے کے بھی مختلف طریقوں پر بھی بات کی گئی ہے یعنی صرف بیٹھنا ہی کیا بیٹھنے میں کس کس طریقے سے بیٹھا جا سکتا ہے کس کس طریقے پر لیٹا جائے کیسے اٹھا جائے وہ سارے اخلاق اور اٹیکیٹس چودہ سو سال پہلے سکھا دیئے گئے اسی حدیث کا اگلا حصہ اور جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹھنے میں خوشو دیکھا تو میں خوف سے کامپ اٹھی یہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنی دونوں پندلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے تھے اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں خوشو دیکھا یعنی آجزی دیکھی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے دیکھا تو میں خوف سے کامپ اٹھی یعنی آپ کا سٹائل جو تھا وہ پھر بھی غافلانہ سٹائل نہیں تھا کہ جس میں غفلت پائی جاتی ہو حضرت شرید ابن سوید سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ پیٹ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور میں ہاتھ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا تو آپ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا یعنی اس طرح بیٹھنے کو آپ نے ناپسند فرمایا دوبارہ سنیں کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ پیٹ کے پیچھے رکھا ہوا تھا یعنی اس طرح اور اس طرح بیٹھنا پھر وہ ایک طرح سے یعنی تکبر کی بھی علامت ہو سکتی ہے اور میں ہاتھ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا یعنی اس طرح اچھا اسی طرح اس میں سونے کے بارے میں بس اتنی ہی بات کی گئے مختصر انداز میں سونے کے بارے میں شاید کچھ حادیث آگے بھی آجیں اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد ان کے بستروں کو الگ کرنے کا حکم دیا اور اس بات سے بھی منع کیا کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اکٹھے نہ سوئیں اس چیز کو بھی ناپسند کیا گیا یعنی بچوں تک کو پھر الگ سلانے کا حکم ہے اور اسی طرح بڑھوں کے لیے بھی یہاں پر مجلس اور ہم مجلسی کی آداب کا بیان ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی دوسرے کو مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھے یعنی یہ تہذیب کے خلاف ہے بلکہ مجلس میں وسط اور گنجائش پیدا کیا کرو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے جب کوئی شخص مجلس سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے یعنی مثلا اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے اٹھوں میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں بیٹھوں نہیں جو بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس سے اٹھے اور پھر واپس آئے تو اس جگہ کا وہی زیادہ مستحق ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے جسے جس جگہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتا یعنی یہ نہیں کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ساری مجلس میں ایک ہنگامہ برپا کرتے بلکہ عدب کے ساتھ جو جہاں جگہ پاتا وہاں بیٹھتا چلا جاتا اگلی حدیث حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے حسب اطاعت طہارت حاصل کرے تیل لگائے اور گھر میں خوشبو ہو تو وہ لگائے پھر وہ نکلے جمعہ کے لیے اور دو آدمیوں کو علیدہ علیدہ کر کے خود وہاں نہ بیٹھے یعنی دو لوگ اگر بیٹھے تو ان کو ہٹا کے بیچ میں نہ بیٹھے پھر وہ نماز ادا کرے جو اس پر فرض کی گئی ہے اور جب امام خدمہ پڑے تو خاموش رہے تو اس شخص کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت عمر بن شاید اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ دو بیٹھنے والوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر علیدگی کرے یعنی انہیں وہاں سے ہٹائے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے مثلا دو لوگ اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا بغیر اجازت ان کے درمیان نہ بیٹھے ہو سکتا وہ ایسی بات کر رہے ہو کہ جو تیسرے شخص کے سامنے نہ کر سکے یا اسے نہ بتانا چاہے یعنی اخلاق میں شامل ہے کہ انسان کسی کے پاس بیٹھنے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرے کہ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں وَانْ هُزَيْفَتَ بْنِ الْيَمَانِ رضی اللہ عنہ اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقة رواه ابو داود بإسناد حسن وروى الترمذی عن ابی مجلز ان رجلا قعد وسط حلقة فقال حُزَيْفَتُ مَلْعُونٌ على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لعن الله على لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جلس وسط الحلقة حضرت حضیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ملون قرار دیا جو مجلس کے درمیان بیٹھے یعنی حلقے کے درمیان یعنی سرکل بنا ہوا ہو اور وہ سب کے بیچ میں آکے بیٹھے جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نون کا نکتہ بننا کیونکہ ایسا شخص دراصل اپنے آپ کو نمائع کرنا چاہتا ہے اور اپنی اہمیت جتاتا ہے تو ایسی نیت رکھ کے کوئی بھی کام جب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ایک اور روایت میں کچھ یوں آتا ہے کہ ایک شخص مجلس کے درمیان آ کر بیٹھ گیا حضرت حضیفہ نے کہا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق لانت کا مستحق ہے اس لیے کہ مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا ہے گویا اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں آ کر رکاوٹ بنے اور ناپسندیدہ طریقہ اختیار کرے اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید الخزری سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بہترین مجلسیں وہ ہیں جو وسیع ہوں یعنی جس میں دوسروں کے لیے جگہ بنائی جائے وَأَنَبِي هُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ لَغَتُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِن مَجْلِسِهِ ذَالِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَالِكَ رَوَاهُ تِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْهٌ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اس میں بہت سی لایانی باتیں کی پس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی یہ دعا مجلس کی کوتاہیوں اور لغزشوں کا کفارہ ہے کونسی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک یعنی انسان اگر غفلت میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر لے تو پھر آخر میں یہ دعا پڑھے اور اس میں بخشش مانتا ہے انسان تو اسے بخش دیا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں غیبت چغلی اور تانے اور دوسرے کا دل دکھانا وہ شامل نہیں ہے کیونکہ انسان جب دوسرے کا دل دکھاتا تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا معاف نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے حقوق جو ہیں وہ تو میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا پکڑ لوں گا لیکن انسانوں کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو جب تک انسان اس کو معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے یعنی فقیر کون ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا وہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا جو پہاڑوں برابر نیکی لے کر آئے گا بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے بڑے نماز روزے صدقہ خیرات بہت کچھ ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی کو تھپڑ لگایا ہوگا کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا کسی کو کچھ اور کسی کا خون بہایا ہوگا یعنی ایسا زوردست مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا تو فرمایا کہ اس وقت ان تمام مظلوموں کو بدلہ دیا جائے گا اور بدلہ دینے کے لئے کوئی مال و دولت نہیں ہوگا انسان کے پاس انسان کی نیکیاں ہوں گی اور بہت سارے لینے والے کھڑے ہوں گے اور اس نیک شخص کی نیکیاں ان سب کو دی جائیں گی بانٹ دی جائیں گی اور ساری نیکیاں اس کی پہاڑوں برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی کچھ مظلوم سوالی کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بدلہ دو پھر اس شخص کے پاس اب اور تو کچھ نہیں بچا لہٰذا ان کے گناہ بھی اس پر ڈال کر اسے سزا دی جائے گی لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے یا آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی تیسرے کو ڈسکس کرتے رہیں اس کے اوپر باتیں بنائیں یا اس کا مزاک اڑائیں یا کسی کی چگلی کریں یا لوگوں میں فساد بلوائیں تو یعنی یہاں پر جو بات ہوئی اس کی کہ انسان بکسرت فضول باتیں کریں جسے ان طور پر ہم بہت زیادہ کپڑوں کی اور صرف دنیا کی اور اس طرح کی صرف گپ شپ لگاتے رہتے ہیں حالانکہ اس میں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہوتا لیکن بیکار قسم کی بات ہوتی جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا زیادہ اور کوئی مقصد کی بات نہیں ہوتی در ادھر کی تو اس پر بھی فرمایا کہ انسان اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے کیونکہ اس طرح کی باتوں سے بھی دل کے اوپر ایک حجاب سا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز میں دل نہیں لگتا پھر اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا غفلت ہی پیدا ہو جاتی اس لئے فوراں ہی یہ علاج بتایا گیا کہ انسان آخر میں استغفار کر لے تاکہ اس کا دل دھل جائے اگلی حدیث حضرت ابو برزہ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے آخری حصے میں جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ الفاظ ادا فرماتے اے اللہ تو پاک ہے تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تجھ سے مخفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک صحابی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ الفاظ پڑھتے ہیں جو آپ پہلے نہیں پڑھا کرتے تھے فرمایا یہ مجلس کا کفارہ ہے اس چیز کا جو کچھ مجلس میں ہوتا ہے انسان سے کمی کوتا ہی غفلت جو بھی ہو جاتی ہے اس سب کو یہ دعا صاف کر دیتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ابن عمر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ بہت کم ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے ہوں اور آپ نے یہ دعائیں نہ پڑی ہوں یعنی کسی بھی مجلس کے اختتام یہ نہیں کہ کسی درس یہ کسی دینی مجلس کے اختتام پہ عام مجلس میں بھی جب انسان ایون اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جب بات چیت کرتا اور پھر اٹھنے لگتا ہے تو ضرور نہیں کہ اعلانیاں یہ سب کچھ پڑے دل میں یہ ذکر کر لے اور وہ دعا کیا ہے بہت خوبصورت دعا ہے اللہم مقسم لنا من خشیتکا ما تحول بهی بیننا وبین معصیتکا ومن طاعتکا ما تبلغنا بهی جنتکا ومن اليقین ما تحول بهی علینا مسائب الدنیا اللہم ممتعنا باسمعنا وابسارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارس منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علینا من لا يرحمنا بہت زبردست دعا ہے اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ اتا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بنجے یعنی اتنا تو ڈر دے اپنا کہ تیری نافرمانی سے ہم بچ جائیں اور اپنی اطاعت سے اتنا حصہ اتا فرما کہ اس کے سبب تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے یعنی اتنے تو عمل کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے تم ہمیں اس بہترین مقام تک پہنچائے اور ہمیں اتنا یقین اتا کر جس کے سبب ہمارے لیے مسائب دنیا آسان ہو جائیں یعنی دنیا کے غموں کو سہنہ آسان کر دے اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں آنکھوں اور قوت سے فائدہ دے یعنی منسیزوں کو صحیح سلامت رکھ اور ان تمام چیزوں کو ہم استعمال کر سکیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی سیچویشن کو پہنچے کہ جہاں ہم ایک اور مسیبت یا کسی کے اوپر بوجھ بن جائیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس پر معمول متے نا بے اسمائنا کان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کان انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کا بچہ سب سے پہلے اس کی جو قوت یا حص کام کرتی ہے وہ اس کے کان ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے اور مرنے کے وقت بھی سب سے آخری حصہ جو انسان کا مرتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی آہستہ آہستہ اور حلق سے بھی نکل جائے تو کان پھر بھی سنتے ہیں تو کان سب سے آخری چیز ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر اتنگیز بات ہے پورے جسم کے اندر جو الیکٹری سٹی کا وولٹیج ہے وہ مائنس ایٹی ہے لیکن کان ایک واحد ایسا آلہ ہے کہ جس کا وولٹیج پلس ایٹی ہے یعنی اس کے اندر اتنی وولٹیج پائی جاتی اور یہ اللہ تعالی کی ہر اتنگیز نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کا سننا تو یہاں پر بتینہ بی اسمائینا کا لفظہ ہے و ابسارنا اور ہماری نگاہوں سے ہمیں فائدہ پہنچا ہے یعنی ہماری آخری عمر تک نگاہ باقی رکھ کتنی خوبصورت دعا ہے اور پھر ہماری قوت باقی رکھ کیونکہ انسان ایسی عمر کو نہ پہنچے کہ وہ اپنا وزن بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے اور دوسروں کا ہر چیز میں محتاج ہو جائے اور پھر فرمایا کہ اور اس کو ہمارا وارث بنا دے ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی سے انتقام لیں جو ہم پر ظلم کرے یعنی صرف ہمارا بدلہ اسی تک ہو اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد کر کتنی خوبصورت دعا ہے کہ بعض وقت لوگ ظاہری دشمنی کرتے ہیں اور بعض وقت چھپی ہوئی دشمنی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے پیچھے کون لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں جب انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ تو ہماری اس کے خلاف بھی مدد کر جو چھپی دشمنی کر رہا ہے تو یہ انسان کے لیے ایک بہترین سہارا ہو سکتی ہے ہمیں دین کی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم دین کیوں سمجھتے ہیں اور پھر عمل نہ کرتے ہوں دنیا ہی کو ہمارا منتحائے مقصود نہ بنانا کہ ہر چیز دنیا سے ہی اٹھے اور یہی پر ختم ہو کے رہ جائے اور دنیا تک ہی ہمارے علم کو محدود نہ رکھنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ یعنی ہمارا علم صرف دنیا کے بارے میں نہ ہو بلکہ اس میں ایک بڑا حصہ آخرت کے علم کا بھی شامل ہو اور کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے یعنی پوری دعا جو ہے ایک بہترین دعا ہے جس میں ہر چیز کی انسان کی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت بھی کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھتی ہے گویا وہ گدے کے مردار پر سے اٹھتے ہیں اور یہ ان کے لئے باعث حسرت ہے یعنی جس میں کچھ بھی وہ ذکر نہیں کرتا انسان اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کرتا تو گویا ایسا ہے کہ جیسے مرے ہوئے گدے پر جمع ہوئے اور اس کا ہڈیاں گوش نوچ کے اٹھے کیونکہ دنیا کو کن کٹے بکری کے مرے ہوئے بچے سے تشبیح دیگی ہے کوئی اسے جو چند دھرہ میں خریدنا پسند کرے وہ حدیث آپ تو ہرالے ذہن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت بھی کسی مجلس میں بیٹھی اور انہوں نے وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہیں یعنی ان سے اللہ راضی نہیں وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کو اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی اور جو شخص بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس کو اس کے فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اگلی دفعہ امید ہے کہ ہمارا یہ پہلا حصہ ختم ہو جائے گا ریاض السالحین کا اگلا باب خواب کے بارے میں ہے انشاءاللہ والعزیز زندگی رہی تو آپ سے بات ہوگی اب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتنا وحب لنا من لدنک رحمة انکہ انتا الوهاب اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معتی لما منعتا وَلَا يَنْفَوْزَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ يَا حَيُّ يَا قِيُّ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْسَ اللہم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَوْنَا وَزْدِنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ آفِنَا فِي بَدَنِنَا اللَّهُمَّ آفِنَا فِي سَمْعِنَا اللَّهُمَّ آفِنَا فِي بَسَرِنَا اللَّهُمَّ آفِنَا فِي بَدَنِنَا لَا إِلَهَ الا انت لا الہ الا اللہ انت الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین رب نسالک موجبات رحمتک و ازائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم من الا فرشتہ ولا حاجتن ہی لکردن الا قدیتہا یا ارحم الراہمین ربنا تقبل منا انکانت السمیر دعا وتبالینا انکانت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انتا نستخبرک و نتوبہ لئے موسیقی موسیقی